اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ کلاس زہرہ بخاری آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار عید سپیشل میٹھا اسے آپ نے عید پر ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی آسان ریسپی اور اتنی مزیدار ہے کہ آپ کے مہمان کھائیں گے تو وہ تو کھاتے ہی ریجنگے بہت ہی مزیدار ہے تو چلے کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسی بھی کا آغاز اگر ویڈیو پسند آئے تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہرنی اپلوڈ آب تک بہت آنی پہنچ سکے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کے حالے ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے سارے پہنے بھائی بلکل ٹھیک تھاک ہو سن اللہ پاک دے کرم نالہ سی بھی بلکل ٹھیک ہا آج ہی اسی بڑے زبردست میٹھا بن ساں عید دے حوالے نال تو اسے عید دے بنے آئے انشاءاللہ توانے پسند بھی ہو سی تا بڑا مزیدار بھی ہو سی تا اے اتنا آسان ہے نا کہ ایک بچہ بھی بنا ہوئے تو اس بھی بنا لینا اتنا آسان ہے تو ہاو جی رسپی شروع کر دیا بڑی مزیدار سی جی تو اس دے اندر ڈال لینا فرائی پان دے اندر ایک گلاس پانی چھوٹا گلاسے چولان کر لینا اس پانی تھوڑا گرم کر لینا جی تو ایک پیکٹ لے لیا جیلی دا میرا سٹوبری فلیور ہے اس دے اندر جیلی دا پیکٹ اندر ڈال دے اندر پانی گرم ہو گیا اس نو اچھے طریقے نالنا اسی مکس کر لینا تاکہ اس دے اندر کوئی گھٹلی یا چینی نرب ہے باندھ کر دیتا ہے مکس ہو گیا کہ جس برتند بیچہ اسی یہ سیٹ کرنا نا اس دے اندر ہی ڈالنا ٹھیک ہے تاکہ ساڑی دوسری تیاری کر دیا تک اس ہیٹ ہو گنجے ٹھیک ہے مکس کرنا تھوڑا اس دے اندر ڈال ساں تاکہ ساڑا اچھا جائے ایک ڈیزائن بھی تیار ہو گنجے اس طریقے نال ایک لیٹر میں دودھ لے لیا چاہ تین کپ میں ڈال دے تین تہیک کپ آئے پورا لیٹر ہو گیا ٹھیک ہے میرا بوائل ہویا دودھے تسی کچھا بھی لے سکتے ہو گھر دا دودھے میکس کر لیا چولا میں اجعلستن ٹھیک ہے پانچ چینی بаци chama ونیلہ ٹھیک ہے تونجے معنی پسندے تو اس geraلى مکس کر لیا چولا میں بالکل اجیان نہیں کی پانچ چینی منل ماڑڑا چینی اس لیٹر دوے تاکوشی ہے نیم کر دون جائیں دو تھوڑا زیادہ کی ع کوٹخ و اس کیها�� Cy嘛ڈ میکس کر لیا با پسندہ میں وہ پڑامект gestion پوری تیار ہنگا سکتے ہو گیا نال نال میں کھونا تھے کھونا شروع ہو گیا نال نال تو اسی چمچ چلونی تاں کے تھوڑا کا سٹرڈ نیچے نہ لگے اور اس طرح ذائقہ خراب نہ ہو گئے اس دے اندر اسی کرسان جی دبر روٹی دا استعمال ہو کیونکہ کیک مہنگا ہو گیا آتے اسے یقین کرو دبر روٹی دا بالکل پتہ نہیں چلنے لگا اس طرح لگ سی تو اسی کیک کھا رہے ہو ٹھیک ہے جی تو ماشاء اللہ بانکے تیار ہو گیا ہے ایتنا تھک رکھنا ٹھیک ہے زیادہ اسے نو تھک نہیں کرنا تاں کے ایم پھر دبر روٹیاں تو سیٹ تہین ہو گئے اس نو چھوڑ دینے آئی سے ترہا جی تو ایدر اٹھ سلائس لیا 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 انہ دے کنارے اتار لیا لیا تو اس طریقے نال اسی انہا نو جس برتند بھی سیٹ کرنا اس طریقے نال سیٹ کرنا ٹھیک ہے جی تو ایتھنڈ ہو گیا جی تو ایتھنڈ ہو گیا ہلکہ ہلکہ گرہ میں اس دے اندر ڈال دینے ٹھیک ہے یہ بڑا مزے دمیتھا بڑھن کے مانشاء اللہ تیار ہوندہ لیئر بھی اسے طریقے نال اسی لال لینی اس طرح پہلے لائیں اسے طریقے نال پھر ڈال دینے اس طریقے نال سیٹ کر لینے جی یہ ویپنگ کریں میں ہیک کپ لے لیا اس دے اندر دو چمچ پسی ہوئی چینی ڈال دیتی کھانے آلی ٹھیک ہے اس نو سی بیٹ کر لینے ہی نال ہو گئے لیکن اپس کے چین تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے اس دیگا نشانی وے کھو نا ماشاء اللہ کتنے اچھے طریقے نالے ڈبل ترپل ہو گئی ہے پورا بال بھریا گیا ماشاء اللہ فریجو چھ رکھ دیتا ہے تھوڑا تھنڈ ہو گیا تو اس دوتھے سی لا دینے آہ کریم جیڑے اسی وے کر کے رکھی ماشاء اللہ کریم لگ چکی ہے تو اس دوتھے سی رکھ دینے آہ جیڑے اسی فلاورجہ بڑھائیں اس طریقے نالے جی تو کچھ پسٹے ڈال دینے آہ اس طریقے نالے میٹھا بڑا مزیدہ بانکے عید تیار ہوندہ تو تسی ضرور ٹرائی کرنا اگر چینل تی نیو ہو تو سبسکرائب کر لو اگر پہلے تو موجود ہو تو میں تھوڑا شکریہ دا کر دیا تو تسی سبسکرائب ضرور کیتا کرو اس طریقے نال میں سارا لائے ٹھیک ہے انہیں ماشاء اللہ تیار ہو گئی اس نوں اسی دشاؤٹ بادوچ کرنا اسی پہلے سن گھنٹا سو گھنٹا فریجج رکھ دینا ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی بڑا ہی مزیدار میٹھا بانکے تیار ہویا بڑا یمی یمی تے تسی بنے آئے انشاء اللہ تھوان بہت پسندہ اسی بہت مزیدہ ہوئے تے اتنے گھردیاں چند چیز انہال تیار ہو گئندہ تے حکمت تھوان اور گا لائکنا چانی ہے کہ اگر تھوڑی ویپنگ کریم ہو فریزر دندہ رہے تو اس نوں دس پندرہ میٹ پہلے بار نکال دو ٹھیک ہے رکھ دو پھر اس تو بار بعد اس نوں بیٹ کرو اگر گرمین تے نیچے ٹھنڈے آئس کیوب راکھ کے نا تے اس نوں بیٹ کرو ٹھیک ہے کیونکہ جلدی پہ گل ویندی جی تو ماشاء اللہ چیک بھی کر دیا یہ پیارا پیارا میٹھا فیڈا کس طریقے نال تیار ہویا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا ماشاء اللہ مزیدہ بان کے تیار ہویا جیلی میری نیچے اسی ڈالی ماشاء اللہ جی تھوڑے سامنے اتنا مزیدہ میٹھا بان کے تیار ہویا اے تُسی بڑا ہو تھوڑے مہمان انشاءاللہ تعریف کرسن ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تُسی اتنی سپورٹ کر دے ہو اس دن میں چانی ہے اجازت اپنا رکھا دیر سارا خیال میرے واسطے میری فیملی واسطے کر دے ہویا دعا کی کہ جی اللہ حافظ پھر میلتے ہیں ایک نیونہ سی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب ضرور کرجئے گا اور میل کو بھی پرس کر لیں تاکہ ہماری ہرنی اولوڈ آپ پھر بس آنی پوائنٹ سے کے پوش رہی ہیں اللہ حافظ